موسیقی موسیقی مہنٹی شرٹ میں نماز ہو جائے دیاں جی نماز تو ہو جائے دیاں لیکن مقروح ہے یار ایمان سے کہو اللہ یہ آپ کی عدالتوں میں کوئی ایڈوکیٹ کوئی وکیل جو ہے وہ اپنے ڈریس میں اپنے گاؤن کے بغیر جا سکتا ہے ایک اللہ کے گھر ایسے جیسے بلدی آیا آجاؤ آؤ تو پینٹ میں آجاؤ آؤ تو نکل میں آجاؤ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَىٰ پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں پینٹ کا مطلب پتلون اور شرٹ جیسی پہنی جاتی ہے تو پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے لیکن صرف مسئلے کا جواب اتنا نہیں ہوتا کہ یہ ہو گیا ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا بعضی چیزیں اس میں مشورے کے طور پر بھی شامل کی جاتی ہیں تو پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کے لئے آسانی ہے سہولت ہے کہ آپ اپنا مسلمانوں کا لباس جو پہنے جن پینٹ شرٹ کے اوپر جو جس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں جس میں لکھائی ہوئی ہوئی ہے انگریزی میں اور اس میں بالکل نماز مکروح ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن یہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہوا منہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ذہن میں رکھیں اپنے شوق پیچھے ڈالیں حضور نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں آخرت میں انہی میں سے اٹھایا جائے گا انہی میں سے اس کا حساب کتاب ہوگا تو یہ حدیث بھی تو ہے تو پینٹ شرٹ اگر مجبوری کی حالت ہے اور آپ کو تو آپ نماز پڑھ لیں نماز مکروح ہو جاتی ہے تو شرٹ وغیرہ میں یہ بھی ایک قباحت ہے باقی جو نماز کا مسئلہ پوچھا گیا ہے وہ میں نے بتا دیا کہ ہو جاتی ہے اس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ کسی قوم کا ایسا قومی شعار ہو کہ مسلمانوں میں عام نہ ہوا ہو اور اس کو دیکھ کر فوراً اس مسلمان کے لیے غیر مسلم کی بدگمانی پیدا ہو اب اس کے بعد جواب بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی پینٹ شٹ پہنے کے نماز پڑھ رہا ہے اگر ٹائٹ پینٹ بھی پہنی ہوئے تو زیادہ زیادہ پینٹ پہننا مکروح کہلائے گا لیکن نماز تو اس میں جائز ہے یہ کہنا کہ اس میں نماز ہی نہیں ہوگی تو بہت ہی افترہ علی شریعہ ہو گیا کہ شریعت پہ بہت بڑا افترہ کیا گیا ہے پینٹ شٹ میں بالکل نماز ہوگی ہر چوتھا نمازی بلکہ میں دوسرا نمازی بھی کہوں تو بیجا نہیں ہوگا پینٹ شٹ میں ہوتا ہے ہمارے نوجوان ہیں آفیسز کے اندر پہنے جاتا ہے اور ہمارے فوجی ہوتے ہیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے امام صاحب نے جو کہا وہ مناسب نہیں تھا دیکھیں نماز کے اندر جو فقہ کی کتاب میں جو کنڈیشن لگاتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پہننے کو کپڑا ہے تو کم از کم کاندھ ہی ڈھکے ہوئے ہونا کافی نماز کے لئے کاندھ ہیں اور اگر ایک ہی کپڑا ہے تو فیخالی ستر ڈھکا ہونا نماز کے لئے ضروری ہے جیسا مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے جس سے وہ لنگی بان سکتا ہے یا جو بھی ناف سے مطلب گھٹنے تک ڈھک سکتا ہے تو پھر وہ نیچے کا بان لیں گا اب اس کو اوپر تو نہیں پہنے گا تو وہ نماز پڑ سکتا ہے لیکن جس کے پاس کپڑا ہے تو پھر کاندھ ہی ڈھکنا وہ لکھتے ہیں واجب ہے ضروری ہے تو کاندھے ڈھکنا ہے تو آپ کی ہاف ٹیشٹ ہو یا فل ٹیشٹ ہو کاندھے ڈھک جاتے ہیں کاندھے شولڈر شولڈر بڑے تو یہ کاندھا ہے پھر اس کے بعد تو بائی سپس ہو گئے مطلب نیچے ہاتھ کا اوپر ایسا اور اس کے بعد پھر یہ ایک الگ پارٹ ہوگا تو کاندھا شولڈر اسی کو بولتے ہیں عربی میں بھی یہ ہوں گا اردو میں بھی ایسی انگلیش میں بھی شولڈر یہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ شولڈر کاندھا ڈھکنا ضروری ہے تو آپ سمجھیں نا تو آپ کے ٹیشٹ میں کاندھا بھی ڈھکا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کبھی یہاں تک بھی ہوتی چھوٹی بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ کاندھا ڈھکا ہوا جائے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران کپڑے کو موڑنے کو منع کیا ہے تو اس لئے علماء کہتے ہیں کہ اگر فل آستین والی آپ کی کرتا یا شٹ ہے اور آپ اس کو ایسے کر کے موڑیں گے فول کر کے اوپر تک لے جائیں گے تو اس میں نماز مقروح ہوگی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اس عمل سے منع کیا ہے لیکن اگر آستین ہے ہی چھوٹی جیسے ٹی شٹ میں یا ہاف آستین جو ہے نا وہ آستین نہیں چھوٹی ہوتی ہیں تو ان میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ تو کپڑے کی وضائی ایسی ہے اور مرد کے لیے بازو چھپانا نماز میں فرض بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی جس کے کندھے ننگے ہوں جب آپ نے شٹ پہنی اور وہ یہاں تک ہے تو آپ کے کندھے تو چھپ گئے نا کندھے چھپ گے نماز ہو جائے گی باقی رہ گیا ٹی شٹ کا اشیو تو ٹی شٹ میں بھی نماز درست ہے کوئی بھی اس کو غلط نہیں کہتا کوئی جذبات کی وجہ سے کہتے ہیں الگ بات ہے البتہ بنیان میں کوئی نماز نہ پڑھے وہ تو بالکل ایک ایسا بہودہ سا نباز ہے اور ویسے بھی بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑے کہ اس کے کندھے پر کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر ایک چادر میں نماز پڑھنی ہے تو دائیں پلو کو اپنے بائیں کندھے پہ کر لو اور بائیں کو اپنے دائیں پہ اس طریقے سے نا وہ گھٹنوں سمیت اوپر تک ایک چادر میں بھی عربی ڈریسنگ اپنی کا لیا کرتے تھے سطر چھپا لیا کرتے تھے تو کندھے پہ ہونا ضروری ہے اس لئے آپ دیکھیں احرام کی حالت میں بھی جب توافق آبہ کے دوران نماز کا ٹائم ہو جائے تو ویسے تو حکم یہی ہے کہ آپ نے احرام والی جو چادر ہے اس کو دائیں کندھے سے نیچے سے گزار کے یوں کرنا ہے لیکن نماز کے لئے پھر وہ اس کو نکال کے اوپر لے لیتے ہیں کیونکہ اس حالت میں اگر نماز پڑھیں گے وہ کوئی جائل ہی پڑھ رہا ہوگا نماز نہیں ہوگی کسی کے پاس کپڑا ہی بالکل شارٹ ہے کوئی قریب ہے یا کٹسٹروفی کنڈیشن ہے پھر تو ماملہ لگ گیا تو خالی تحمد میں بھی نماز ہو جائے گی یہ اس صورت میں جب کسی کے پاس کپڑا ویلے بل ہے تو اپنے کندے پہ ضرور وہ رکھے گا نقشو نگار میں میری کنسٹریشن گی تو میری توجہ نماز سے ہٹ گئی تو اس طرح کے زرک برک لباس پہن کے ایسی ٹی شرٹ پہننا یا اس طرح کی کارٹونوں والی شرٹ پہن کے نماز پڑھنا اس کو کوئی اسلام میں پسندیدہ نہیں کہا گیا سوبر ڈریسنگ ہونی چاہیے نماز کے لیے تو نماز بالکل درست ہوگی مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا سطر ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے جب اس کے پاس کوئی اور کپڑا نہ ہو جب کوئی اور کپڑا ہوگا تو پھر اگر کوئی کمیز اتار کے نماز پڑھتا ہے یا اس کے کندے ننگے ہیں تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ واضح حدیث ہے بخاری مسلم ہے کہ کوئی شخص اس سال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندوں پہ کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی جو غریب لوگ بھی تھے وہ بھی جب ایک چادر میں بھی نماز پڑھتے تھے تو وہ اس کو یوں کر کے پیچھے گرہ لگاتے تھے یعنی نیچے سے چادر لاکھے ادھر سے اس کندے سے گزار کے اور ادھر والی سائٹ کو ادھر سے گزار کے پیچھے گرہ لگاتے تھے کندے کو وہ بھی کبر کرتے تھے اس میں یہ نہیں ہوتا تھا صرف تحمد باندھ کے تو وہ ننگے جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں یہ جو اکثر ملتا ہے نا کہ ایک چادر میں حضرت جعبیر عبداللہ نے نماز پڑھی اور دوسری چادر سائٹ پہ کر دی تو لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا جو مسند آمد میں حدیث ہے بلکہ بخاری میں بھی اس کا حصہ موجود ہے تو انہوں نے کہا میں تم جہلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبیل اسلام کے زمانے میں تو ہمارے پاس دو کپڑے ہوتے ہی نہیں تھے کہ ہم نماز تو ہم ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے اسی کے تحت اعلیٰ دیش جانا جان بوجھ کے پکڑی اور ٹوپی ہر دفعہ اتار کے تو کہتے ہیں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں وہ ایک دفعہ انہوں نے کیا تھا اور وہ مسئلہ سکھانے کے لیے تھا اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ گھر سے ہی ننگے سار آئے تھے وہ گھر سے لے کے آئے تھے وہاں انہوں نے چاہتا ہی آپ ہی گھر سے پکڑی باندھ کے آئے ہیں ٹوپی بین کے آئے ہیں اور پرناہ رکھ کے آئے ہیں پھر نماز کے وقت آپ ایک وقت کے لیے اس کو نیچے رکھ دیں باقی اگر کوئی نقش و نگار ویسے بنے ہوئے ہیں جیسے یہ سندھی اجرک ہے یا اور طرح کی ماری شرٹس ہوتی ہیں تو اس میں نماز درست ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر نماز میں کوئی قراہت نہیں ہے الا یہ کہ آپ کی توجہ وہ بانٹ دے پھر الگ معاملہ ہو جائے گا ٹی شرٹ میں بھی نماز درست ہے پینٹ بھی کوشش کریں ٹریس پینٹ ہو سکین ٹائٹ نہ ہو اور شرٹ ایسی استعمال کریں جو آگے اور پیشے کے حصے کو کور کریں جتنا بھی آپ سادگی اور سنت کے قریب اور حیاء کے قریب جا سکتے ہیں اس لباس کو فالو کرنے ہی کوشش کریں البتہ نماز جو انہیں بارل ہو جائے گی لیکن نماز کے لیے آپ آئیں تو زینت کے ساتھ آئیں سورة الراف میں اللہ تعالیٰ ہے کہ مسجدوں میں زینت کے ساتھ آؤ اسی آیت کے تحت ہی یعنی ہمارا یہ موقف ہے کہ زینت والا لباس وہ ہوگا جس لباس کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام آتے تھے ویسے تو سپیسیفکلی یہ کفار مکہ کو اڈریس کیا گیا کہ وہ تواف کعبہ میں ننگے ہو کے تواف کعبہ کرتے تھے اور سب سے عالی تواف اس کا مانا جاتا تھا جو بالکل ننگا ہو کے تواف کرتا تھا وہ کہتے تھے یہ اس لیے کہ یہ نیچر کے قریب ہے انسان بھی جب پیدا باتا تو وہ بھی ننگا تھا اس طرح کی لاجک گھڑتے تھے جس طرح ہمارے بھی یہاں پر کہی ایک عقیدہ مشہور کیے ہیں کہ یہ انج ہو سکتا تھے انج کیوں نہیں ہو سکتا وہ یہ جی شہید زندہ آتے ہیں زندہ کلتے ہیں پھر مانگ سکنے ہیں آگے خود کرالریز بناتے ہیں تو وہ بھی کافر بھی اس قسم کی کرالریز بنا لیا کرتے تھے تو پھر اللہ تعالی نے اس کی مضمت کی کہ اللہ کے گھروں میں مساجد کے اندر زینت کے ساتھ آؤ پراپر ڈریس پہن کیا ہوں لہٰذا مسجد میں جاتے وقت آپ ڈریس اچھا لے کے جائیں یعنی آنریبل ڈریس ہونا چاہیے ہاں اگر کسی زندگی میں کسی کے سادگی ہے وہ آفس میں بھی عام حالت میں بھی اسی طریقے سے رہتا ہے مسجد میں مسجد لباس میں چلیتا ہے پھر بلکل ٹھیک ہے لیکن اپنے باقی معاملات میں تو وہ اچھا لباس پہنے اور مسجد میں جاتے وقت وہ صبح فجر کے وقت تو اکثر ایسے بےہدہ قسم کے لباس پہنے ہوتے ہیں نمازیوں نے وہ تو لگتا ہے ملکہ کسی نے گھار والوں نے مار کے گھار سے نکالا ہے یہ گھار سے وہ جیسے کوئی کسی کو رات کے وقت کوئی چوڑ ڈاکو جو ہے نا وہ کوئی سمان اٹھا کے لے جائے نا تو وہ پرشانی میں باہر آئے گا نا اس حالت میں مسجد میں آئے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کم اس کا پراپر ڈریسنگ تو کر کے ہیں خوبصورت سا لباس رکھیں کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نمازوں کے لیے بقیادہ ڈریسنگ لادہ رکھی ہوتی ہے جب نماز کے لیے آتے ہیں پورا اتمام خوشبو بھی لگا کے ہیں اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اللہ کو عزت دینے والی بات ہے نماز میں تو آپ اللہ کی قبریہ بیان کر رہے ہیں تو آپ پروٹوکول کے ساتھ کریں باقی شریف مسنا وہی رہے گا کہ ٹی شٹ میں بھی نماز درست ہے بشرت ہے کہ وہ آپ کے کندے ڈھاپتی ہو کندوں سے یوں نیچے ہو یہاں اوپر ہوگی نا اس طرح سے وہ جس طرح بنیان ٹائب ہوتی ہے وہ نہیں وہ کہتے ہیں نا آب بازو وہ تو جناب نماز نہیں ہوتی ہے آب بازو ہلا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یعنی اگر یہ میری بازو پوری تھی اور آپ نے جان موجھ کے یوں چڑھائی ہوئی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ یہ نماز میں کرہت ہے نا یہ کپڑا موڑنے سے نبیل اسلام نے منع کیا ہے صحیح بخاری میں کپڑوں اور بالوں کو سمیٹھنے سے منع کیا گیا ہے ہاں اگر کوئی عام حالت میں بھی ایسے ہی رہتا ہے جس طرح بازو کار لوگوں نے عام حالت میں بھی پینٹریچے سے فولڈ رکھی ہوتی پرمنٹلی تو اس کو نہیں آپ گئیں گے یہ نماز کے ایک وہ سیدھی کر لیں وہ اس کی ڈریس کا حصہ ہے یا کچھ سال پہلے آپ کوتا ہے ہمارے بھی یہاں پہ پاکستان میں ایک فیشن آیا تھا وہ کارٹن کے کرتے ہوتے تھے تو وہ یہاں تک اس کی بازو سلواتے تھے اور آخر حصہ یوں فولڈ کرتے تھے اسی کے بھی یہ مارڈن فارم یہ چھوٹی چھوٹی رہ گیا وہ اس کو اس طریقے سے بنا دیتے ہیں تو وہ پرمنٹلی فولڈ ہوتا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن بعض لوگ بڑے عجیب و غریب ہیں گریبان کھول کے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں مثلا وضو کر کے ہیں گرمیوں میں کوئی ہوش نہیں ہے ایک بادو اوپر چڑھا ہویا اور اس طرح آگے نماز شروع کر دی یہ نماز دروس نہیں ہے ابودود میں حدیث ہے ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ابودود میں ترمزی میں نسائی میں یا رسول اللہ میں شکاری ہوں بعض اوقات میرے پاس پراپر ڈریسنگ نہیں ہوتی ہے تو میں تو جنگلوں میں ہوتا ہوں تو میں ایک کمیز ہی میرے پاس ہوتی ہے تو میں اس میں نماز پڑھ لیا کروں تو آپ نے فرمایا ہاں ایک کمیز میں نماز پڑھ سکتے ہو وہ یعنی وہ لمبا جو توپی ہے جببہ نماز البتہ اپنے گریبان کے بٹن ضرور بند کر لینا اور اگر بٹن نہ پاؤ تو کانٹوں سے اسے بند کر لینا یعنی یہ حضور الاسلام نے تاقید کی یہ گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہوں اس حالت میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز دروس نہیں ہے ایک تو یہ اوپر والا بٹن ہے یا یہ ایک آت بٹن یہ بھی کھل گیا اگر وہ تنگ کر رہا ہے ایک یہ کہ سارے گریبان کے بٹن یہ تو گھنڈوں والا کام ہوا اس حالت میں تو اللہ کے سامنے آپ نے پیش نہیں ہونا نا تو بٹن بھی پراپر بند ہونے چاہیے نماز جس کے یہ والے بٹن ہیں وہ بھی بند کرے پراپر طریقے سے نماز کو ایک طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ یعنی وہی جسنا آپ پراپر ڈریسنگ میں لوگ کے سامنے جاتے ہیں سمپل فرمولا میں نے آپ کو بتا دیا اللہ کے سامنے جاتے وقت بھی ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی